تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی بڑیا ایڈلی اور سامبر کی ریسپی گرمیوں میں بہت ہی اچھا رکھتا ہے ایڈلی سامبر ہلکا فلکا ہوتا ہے اور اس کا ناشتے میں لنچ میں ایڈنر میں آپ کسی بھی ٹائم اس کو کھا سکتے ہیں تو بہت ہی بڑیا ہے پوسٹک ہے پروٹین ہے اس میں ساری سبجیاں ہیں بھچوں کے لیے تو بہت بڑیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا سبجیاں یہاں پر میں نے ایک چھوٹا فل گوبی کا لیا ہے دو گاجر لیا ہے اور سو گرام میں نے یہاں پر فلی لی ہے تو ایک چھوٹا گھیا یہاں پر یوز کریں گے ہم اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا باریک کاٹ لیا ہے تو ایک کٹوری دال لیں گے ارہر کی دال ہے یہ اس کو ہم ساری سبجیوں کے ساتھ ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی ایزی پیزی سا آپ کو تاریخہ بتاؤں گی ہے بنانے کا سامبر کا آج کا اور بہت جلدی بن جائے گا آپ کو بہت جھنجٹ نہیں کرنا پڑے گا ساری سبجیاں سب کچھ آپ بیچ میں ڈال دیجئے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانچ کلاس پانی کوکر میں ہمارا تھوڑا سا جگہ بچ جائے اتنا ہم نے پانی اس کے فل کر دینا ہے باقی اگر آپ سبجیاں کم لے رہے ہیں تو پانی کی آپ کوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ایک سے دو چمچ ڈال دیں گے نمک کے کیونکہ ہماری سبجیاں زیادہ ہیں اور ایک چمچ ڈال دیں گے ہم اس میں ہلدی کا اور ہم اس کو کوکر کی لیڈ لگا کر اس کو گیس پر چھڑا دیں گے اور ایک مسل آنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو لوگ پر کر کے پندرہ سے بیس منٹ تک رکھیں گے اور ساتھ میں ہم اپنی کر لیں گے املی کو اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو اس کو آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھگھو کر رکھ دیں املی کو اگر کم ہو ٹائم تو اس میں گرم پانے ڈال کر اس کو پان سے دس منٹ کے لیے رکھیں تو املی کو اچھے سے ایک سپون کی مدد سے میش کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوک ہو جائے اور اس کا پلپ اچھے سے الگ ہو پائے تو ساتھ میں ہم اپنی سوجی کو بھگھو کر رکھ دیں گے یہاں پر میں نے تین سو گرام سوجی لیا ہے موٹی والی سوجی لینی ہے ہم نے تو اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کڑی پتہ اور آپ اگر چاہیں اس کو درائی روسٹ بھی کر سکتے ہیں سوجی کو اور اس میں تھوڑی سی دال بھی ڈال سکتے ہیں چنے کی لیکن میں ایسے بنانا پریفر کرتی ہوں تو اس میں ہم ٹو سمال ٹیبل سپون ڈالیں گے نمک کے یہاں پر میں نے دو چھوٹے چممہ یوز کر رہی ہوں نمک کے آدھا کٹوری یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں دہین کا تو آپ کوانٹیٹی دیکھ سکتے ہیں آدھا کٹوری دہین ہے تین سو گرام سوجی ہے اور پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دہین کے ساتھ سوجی کو تاکہ یہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے تو یہ پرسس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے سے مکس کریں گے تاکہ کھٹا سارے ہی سوجی میں لگ جائے اچھے سے اور اب ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ کٹوری پانی کی ڈال دیں گے سوجی کافی پانی سوک کر لیتی ہے اس لئے ہم نے پہلے ہی پانی کو ڈال کر رکھنا ہے تاکہ اچھے سے سوجی ہماری بھیگ جائے تو اچھے سے ہم اس کو چلاتے جائیں گے اس کی کوانٹی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ڈھک کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ میں ہم لیں گے یہاں پر میں نے ایک کوکونٹ لیا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لی ہے اگر آپ کی مکسی اتنے موٹے ٹکڑے چلا سکتی ہے تو اس نے ڈالے نہیں تو آپ قددو کس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں جوار میں تو اس کو ہم چلا لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے اس کو چلانا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اب ہمارا ناریل اچھے سے پس چکا ہے ٹو ہاف ٹیبل سپون ڈال دیں گے ہم اس میں نمک کے اور ایک چمہ ڈال دیں گے ہم اس میں لال مرچ کا اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے چلا لیں گے اچھے سے مکسی کو ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوکونٹ کی چٹنی بن کر تیار ہے میں نے یہاں پر ناریل کا چلکہ نہیں اتارا تھا اگر آپ چاہے تو اتار سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لگائیں گے چٹنی کو تڑکا دو میں نے لی ہے لال مرچ اور اس میں ڈال دیں دو چمچ رائی کے اور اسی کے ساتھ جائے گا ہمارا کڑی پتہ اس کے بیچ میں جب ہم کڑی پتہ ڈالیں گے تو یہ ایسے کریک ہونے لگے گی تو اب ہم اس کو ڈھک کر پکا لیں گے ایک بار اچھے سے تو آدھے منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے ہمارا تڑکا اچھے سے پک گیا ہے رائی ہماری اچھے سے کریک ہو چکی ہے اب ہم یہ چھوک کو لگا دیں گے ناریل کی چٹنی میں اور اس کو ساتھ ہی ہم بند کر کر رکھ دیں گے تاکہ اس کا پورا سوا جو ہے چٹنی میں آ جائے تو ادھر ہمارا ایملی کا پانی تھنڈا ہو چکا ہے اس کا بھی ہم پلپ الگ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے نیکسٹ پروسیس میں یہاں پر ہم ایڈلی کے سٹینڈ میں ڈالیں گے پانی تو اس کے اوپر یہ لیڈ لگا دیں گے پہلے چھوٹی والی لگائیں گے اور اس کے اوپر دوسری لیڈ لگا کر ان کو اچھے سے گریز کر لیں گے ہم کسی بھی آئیل کی مدد سے آپ اس کو گریز کر سکتے ہیں کوئی بھی ویجیٹیبل آئیل لگا کر اس کو ہم اچھے سے گریز کریں گے کہ پاس سٹیل کا سٹینڈ ہو تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں تو اب ہم چیک کریں گے سوجی کو تو یہ دیکھیں کافی پانی سوک کر لیا ہے سوجی نے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بیٹر بہت اچھا بن چکا ہے ابھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں ریشے بن رہے ہیں یہاں پر تھوڑا تھوڑا موٹا دکھ رہا ہے آپ کو تو یہ دیکھیں بہت بڑیا ہماری سوجی مکس ہوئی ہے اور بہت ہی اچھے جالی بن رہی ہے اس پر سوجی میں تو جتنی سوجی میں ہم نے فروٹ سالٹ آلنا ہے یا بیکنگ پاوڈر ڈالنا ہے اسی میں ڈالیں گے باقی کی سوجی کو ہم آلک سے نکال لیں گے یہاں پر میں اینو کا لیمن فریور یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس میں بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو اتنے بیٹر میں میں ہاف اینو کا پیکٹ یوز کر رہی ہوں اس پر ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا پانی تاکہ ہماری جو اینو ہے جلزی سی ریاکٹ کریں تو اس کو پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ساتھ میں ہم نے ڈال دینا ہے زیادہ ٹائم اس کو ہم بھگو کر نہیں رکھ سکتے تو اب ہم ایک ایک چمچ بھر کر ایڈلی کے سٹینڈ میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ جب ہماری ایڈلی پھول ہے وہ اوپر آ سکے اس کو پوری سپیس مل سکے تو دوسرے سٹینڈ میں بھی ہم چاروں کھانوں کو ایسے فیل کر لیں گے اور یہ پرسیس آپ کو تھوڑا جلدی کرنا ہوگا تاکہ اینو ہماری جب ریاکٹ کرے تو ایڈلی ہماری تب تک مایکرو میں چلی جائے تو چلیے اس کو ڈھکن لگا کر ہم چار منٹ کے لیے مایکرو میں رکھ دیتے ہیں تو ادھر ہم دیکھیں گے سامبر ہمارا سبجیاں اچھے سے پک چکی ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی ایک ٹرک پہلے ہم یہ جو سبجیاں ہیں اوپر سے نکال لیں گے تین سے چار کچھی بھر کر ہم نے یہ ساری سبجیاں نکال لیں گے اوپر سے جو ڈال ہے ہماری وہ نیچے رہ جائے گی لیکن سبجیاں صرف اوپر ہوگی تو یہ سبجیوں کو ہم نکال کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ باقی جو سامبر بچا ہے ہم اس میں بلینڈر مار دیں گے تو اگر آپ کے پاس بلینڈر نہ ہو تو آپ اس کو مدھانی کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو بیسیکل ہی ہم نے اس کو گھاڑا کرنا ہے سامبر کو اور اب جو ساری سبجیاں ہم نے نکال کر رکھی تھی وہ ہم اس میں واپس ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارا سامبر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس میں کرنچی نس جو سبجیوں کا ہے وہ بھی بنا رہے گا اور دیکھیں اس میں کرنچی کرنچی سبجیاں بھی آئیں گی اور پتلا اور ہمارا سامبر نہیں ہوگا گریوی بھی اس کی پوری ٹھیک ہو جائے گی تو اب ہم لگائیں گے اس کو تڑکا وہی والے پین میں جس میں ہم نے کوکورٹ کی چٹنی کو تڑکا لگایا تھا اسی میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین لال مرچے اور دو سے تین چمچ بڑے ڈالیں گے ہم اس میں رائی کے کیونکہ سامبر کی کوانٹٹی زیادہ ہے اور چھے سے سات پتے ڈال دیں گے ہم کڑی پتے کے تو اس کو اچھے سے کریک ہونے دیں گے جیسی ہمارا یہ کریک ہو جائے گے ہم اس میں ڈال دیں گے وان این ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر کا آپ کو اگر مرچی تھوڑی زیادہ پسند ہو تو آپ اس میں زیادہ بڑھا سکتے ہیں مرچی کی ماترہ تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو سے تین بڑے چمچ سامبر کا مسالہ اس کی کوانٹٹی آپ کو تھوڑی زیادہ رکھنے پڑے گی کیونکہ اسی سے سواد آئے گا تو گیس کی فلیم کو ہم لو پر ہی رکھیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ایملی کا پلپ جو ہم نے پہلے سے نکال کر رکھ لیا تھا تو اس کو ہم تڑکے کے بیچ میں ڈال دیں گے تو اچھے سے مکس کر لیں گے سارے تڑکے کو صرف اس کو ایک بوائل آنے تک پکائیں گے جب ہمارے تڑکے کو ایک بوائل آ جائے گا ہم سارے مسالے تڑکے کو ہم سامبر کے بیچ میں ڈال دیں گے تو ہے نا ایزی پیزی والا سامبر تو اگر ویڈیو اچھی لگ رہا ہے تو پلیز فرینڈز ویڈیو کو لائک جنور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور اس پوائنٹ پر اگر آپ چاہے اس میں تھوڑا سا گوڑ بھی ملا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ کو تھلکہ سا بیلنس کرنا ہو لیکن ہمیں ایسے ہی پسند تو ہم ایسے ہی بنائیں گے تو سامبر تو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چیک کریں گے ایڈلی کو تو چار منٹ بعد دیکھ سکتے ہیں ہماری ایڈلی بھی اچھے سے فول کر تیار ہو چکی ہے اور جالی دار بنی ہے پوری ہماری ایڈلی تو چار منٹ میں بن کے ہماری ایڈلی تیار ہو چکی ہے لیکن جب آپ اس میں نیکسٹ بیچ ڈالے تو اس کا پانی نیچے سے جرور چینج کر لیں کیونکہ وہ زیادہ ہوت ہو جائے گا تو ایڈلی نیچے سے گل جاتی ہے تو یہ پانی جرور چینج کریں آپ ایک ٹرک ایسی جرور کر دیکھیں تو آپ کی ایڈلی بہت ہی بڑیا بن کر آئے گی تو ایوری ٹائم جتنے بیچ آپ نے بنانے ہیں اتنی بارہ پانی چینج کریں تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بلکل روئی جیسی بنی ہے ہماری ایڈلی اور پوری جالی دار ہے ایڈلی تو چلیے اب ہم کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ڈالیں گے ہم سامبر کو تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی تو پلیس اسے ویڈیو کو اپنے فرینڈ فیملی میمبر کے ساتھ جرور شیئر کرنا اور لائک کرنا ہماری ویڈیو کو لائک کیے بینا مت جانا آپ بھول جاتے ہیں تو جرور لائک کر جانا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اپنے فرینڈ فیملی میمبر سب کے ساتھ شیئر کرنا تو گرمیوں میں بچوں کو تو کھانا کھانا بلکل پسند نہیں آتا تو یہ اڈی بنائے ہلکا فلکا ناشتہ کرائے ان کو تو بہت پسند آئے گا تو ساتھ میں ہم اس کے سرف کریں گے ہماری کوکوناٹ چٹنی جس کو ہم نے تڑکہ لگا کر رکھا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو کوکوناٹ چٹنی کے بینا ہمارا اڈلی سامبر تو وہ دھورا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس ویڈیو کو لائک کیے بینا مرد جانا اور اس کو شیئر کرنا جتنی آپ کی شرد ہے اتنا اس کو شیئر کر دینا اور سبسکرائب بھی کرنا ہمارے چینل کو تو تھانکس پور واشنگ